نکاح سے پہلے دلہے کا سیرہ باندھنا کیا کسی روایت سے ثابت ہے اور رخصتی کے وقت دلہن پر قرآن کا جو سایہ کیا جاتا ہے اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت ہے یا نہیں اور اکثر لوگ اس کو ضروری خیال کرتے ہیں اس بارے میں وضاحت فرمائیں پہلا جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ یہ نکاح کے وقت جو دلے کو سیرہ باندھا جاتا ہے یہ کسی بھی روایت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے بلکہ یہ ہندووں کی رسم ہے ہندوانہ رسم ہے اس لیے اس سے پرہیز کرنی چاہیے مسلمانوں کو اور دوسرا جہاں تک مسئلہ ہے کہ رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر جو قرآن پاک کا سایہ کیا جاتا ہے اس کی بھی شریعت کے اندر کوئی اصل موجود نہیں ہے اس کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور جو لوگ اسے ضروری خیال کرتے ہیں یا سنت سمجھتے ہیں تو ایسا سمجھنا یہ بدات ہے اور علماء نے اس کو گناہ کبیرہ لکھا ہے اس لیے مسلمانوں کو ایسے معاملات سے ایسے عامال سے اجتناب کرنا چاہیے